اعوذ باللہ من الشیطوار الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہر زفر اقبال زفر آج پھر دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں نیزہ بازی ہمارے کلچر کی سرپنچ گین شانہ شوک اس کو شاید نظر ہی لگ رہی ہے کہ گزشتہ چند دن پہلے چلیاں والا خاندان کے چشم و چراغ جو دی خدا یار میدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب پرنس نواب عطا مدخان صاحب کے بعد دوسرا سب سے بڑا صدمہ کہ نیزہ بازی کے میدان کے نواب نام کے بھی نواب خان باپ کا آف نور جمال جو کہ اگزشتہ روز وفات پا گئے چند دن پہلے ہی وہ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے نیزہ بازی میں جج کے فراد انجام دے رہے تھے ان نے ہر میلہ میں ہراول کا کردار ادا کیا اور پنجاب میں میں نے آگے ویڈیو میں بولا ہوا ہے پرانی ویڈیو ایک میں نے جو ڈرکمنٹی اپلوڈ کی تھی ان کی اس کے کچھ جو بائی سوبر میں اس میں اڑ کر رہا ہوں کچھ صورت کچھ افتار کچھ لباس کچھ اخلاف لوگوں کا یہ داؤں نور جمال شمالی غلہ ویرات کی تحصیل کھاریاں کی ہرون کون سے فتح بانڈ میں ڈنگا شہر کی شمال میں واقع ہے اگر یہ کہا جائے کہ پورے پنجاب میں اوستن شاید ہی کسی گاؤں میں عبادی کے تناسب سے اتنے گھوڑے اور نیزہ باز ہوں کچھ عرصہ قبل جی جی ایم نیزہ بازی ایسوسییشن کے نام سے نیزہ باز شاہ سواروں کی طویل برمشابرت کے بعد برنے والی تنظیم کی سرپرستی کی پر بھی اسی گاؤں کے سر پر رکھی گئی اور یہ عزاز اس شخصیت کو حاصل ہو رہا ہے بابکہ خاندان میں برگت کے گھنے ترخت کی حصیت رکھنے والی شخصیت جن کی چھاؤں میں خاندان کے تمام نوجوان متحد سب ان کا احترام کرتے ہیں چھوڑی نواب خان بابکہ ول چھوڑی حاجی خان محمد بابکہ یکم جنوری انیس سو اکیون کو پیدا ہوئے انہوں نے نیزہ بازی کا بقاعدہ آغاز انیس سو تیہتر میں کیا اپنی بیعتک میں اکر کے کش لگاتے چھوڑی نواب خان بابکہ کو دیکھیں تو ایسے لگترسی اس طرح دیڑا تک ناظنج ہے اور اب یہ مکمل اٹائر جنگی گزا رہے ہیں کیونکہ ان کی عمر ست ترسان ہو چکی لیکن ہر میزہ بازی کے مقابلہ جات میں اپنے خوبصورت گھوڑے پر سوار خوبصورت لباس روایتی پنیاد کی شملے والی پبری سر پر سجائے کسی بیس سالہ کسرتی بدن والے موجوان کی طرح چاپے چوبان نظر آتے اور ٹفانی دفتار سے گھوڑا دھڑاتے میزہ ہاتھ میں پکڑے اپنے ٹارگٹ کی طرف لپک بہت کم مقابلہ جات ایسے ہوں گے جن میں شاید ہی ان کا نشانہ چوب گیا ہو اپنے ٹارگٹ ہر حال میں ہٹ کرتے ہوئے خوبصورت فاتحہ نانداز میں گراؤنڈ کا چکر لگا کر عوام کو کھیلوں کے شائقین کو حکومت اور صحت کے راز بتانے والے ماہرین کو اس بات کا زندہ عملی ثبوت دیتے ہیں نظہ بازی دنیا دا واحد کھیل ہے جس میں آدمی کے تمام اصحاب کو کام کرنا پڑتا ہے وہ گھوڑے پر نظہ بازی کا خطر لاکھ کھیل کھیل نہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی رامت سے نظہ بازی کرنے والا شخص بڑاپے کے باوجود تمام امراض سے بچا ہوتا ہے اور جسمانی طور پر چاکو چوبان دیتا ہے چوڑری نواب خان بابکہ کے خاندان کے بہت سے افراد نظہ بازی کر رہے ہیں دو بیٹے مجاہد ندین اور مرسل نواب بہترین نظہ باز ہیں بتیجے حمزہ ریاض اور ارسلان ریاض بھی مائر نظہ باز ہے اور بھانجے تارک اور یاسر بھی بہترین نظہ باز ہیں جبکہ حسن بھی ایک اچھا نظہ باز ہے اور سب سے زیادہ شوق اس بابکہ خاندان کے گھر میں آئے جن کے بچے بوڑے جوان اس شوق سے مرسلک ہیں اور اللہ تعالیٰ جنہ تل فردوس میں جگہ عطا فرمائے ہر وقت مسکراتہ چیرہ نہ تکبر نہ حسد اللہ کرے ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو سبر جمیل اطاف فرمائے افسوس بہت ہو رہا ہے کہ آج نیزہ بازی کا شوق ایک اور بزرگ سے محروم ہو گیا ان کا دکھ بہت زیادہ ہے ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی آج یقینا جو لوگ نیزہ بازی کے شوق سے اور گھروں سے پیار کرتے ہیں پرنس اتاو مدخان صاحب کے بعد آج وہ بہت زیادہ دکھی ہوں گے ہر نیزہ باز ہر گھرسوار پاکستان میں ہر گھرے کے شکین کے دل میں آج دکھ ہوگا کہ ایک نیزہ بازی کا وہ ستارہ دوب گیا کہ جس کی چمک دمک کو ہم نے ہر میدان میں دیکھا ان کے بغیر کوئی بھی میدان بیرونک لگتا تھا میرا خراجے تحسین ہے اس شخص خود کو جس نے بغیر لالچ کے جنون کی حد تک اس کھیل میں حصہ لیا اور آخری دم تک گھوڑے کی پیٹ پر سوار رہے اور جب گھوڑے کی پیٹ پر نہیں تو ایک موت برجج کی اسیس سے جس کی ہر بندہ بات مانتا تھا انہوں نے اپنا کردہ ادا کیا میری پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی جو دن نواب خان باپ کا صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ تعاف فرمائے کروائیگین کو صبر جمیل تعاف فرمائے اور اہل نورجمال کو بھی صبر جمیل تعاف فرمائے کیونکہ پورا گاؤں غم میں ڈوبا ہوا ہے